اسلام علیکم پاکستان تیریک انصاف کے قائد امران خان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان تیریک انصاف کے قائد نے سیاسی طور پر ایسی چال چلی ہے کہ مخالفین کو پتہ ہی نہیں چلا اور مخالفین اب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی حکومت بنا رہے ہیں اور نہ ہی حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ خان کو ایک بار پھر سے شیروانی پہنانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے امران خان نے ایک ایسا سیاسی دعو کھیلا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے امنے سامنے پھر سے آ گئے ہیں ابھی پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور کپتان کا جو دعو ہے وہ ٹھیک طریقے اور صحیح جگہ پہ لگا ہوا ہے اپیلوں پہ ساماتوں کے حوالے سے بھی امران خان کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے امران خان کی تین کیسز میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تلیق انصاف کے وقلہ اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں ان اپیلوں پہ سامات کل شروع ہوگی اور کل سے پاکستان تلیق انصاف کے قائد امران خان کی دو اپیلیں ہیں ان پہ سامات شروع ہوگی سامات پہ پاکستان تلیق انصاف کے جو سینئر وقلہ ہیں وہ اس میں پیش ہوں گے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تلیق انصاف کے جتنے بھی امین ایز امپی ایز ہیں چاروں صوبوں کے انہوں نے حصولی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے اپنا ایفی ڈیوٹ جمع کر دیا ہے لیکن اب الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تلیق انصاف کے لیے بری خبر یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تلیق انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو مخصوص جو نشستے ہیں وہ اب الیکشن کمیشن نہیں دے رہا اور الیکشن کمیشن یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو نشستے ہیں یہ کسی اور کو دی جائیں اور یہ نشستے کسی اور کے خوالے کی جائیں لیکن اس حوالے سے ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن کپتان نے جو دعو کھیلا ہے یہ ان دونوں سیاسی جو جمعاتے ہیں ان قسم کی سیاسی موت ثابت ہوگی اور پاکستانی عوام ان کو ایسے جوتوں کے ساتھ مارے گی کیونکہ حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور دونوں پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عادی حکومت آپ کرے عادی حکومت میں کروں گا لیکن ایسا بظاہر لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ زرداری جو ہے وہ بڑی بڑی گیم کھیلنے والا ہے اور نون لیگ کی حکومت کو یا نون لیگ کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پنجاب سے دفن کرنے والا ہے پنجاب میں انہوں نے ایک ایسے بندے کو وزیراعلا کے لیے نامزد کیا ہے جس کا اپنا کوئی بھی سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے اور اگر اس کے کوزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے اگر کسی اور ایک میں اگر اس کی بات کی جائے کہ اس نے اس سے پہلے نہ کوئی ایسا بہت صوبہ چلایا ہو نہ ہی انتظامی امور کو سمجھنے والا ہو بلکہ اس نے جو پارٹی ہے اس کو دلدل میں پھسایا بھی ہے اور پارٹی کو انہوں نے خوب پارٹی کے نقصان پہنچایا ہے ابھی ان کو بنایا جا رہا ہے پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز کی بات ہو رہی ہے جنہیں یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ پہلے آپ نے پارٹی کو غرق کر دیا ہے اب اسے کرے پلکل پارٹی کا صفائے کر دے پنجاب کی وزارت عظمہ اس کے حوالے کی جائے گی اور پنجاب کی وزارت عظمہ اسے کو دی جا رہی ہے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پلان منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور زرداری اس میں خوب ہاتھ صاف کرے گا اور اس جماعت کو صحیح ٹھکانے لگائے گا پاکستان تحریک انصاف نے بھی خوب دعو کھیلا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو لوگ تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل نے انہوں نے شمعیت اختیار کر لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا مخشوص نشستے جو ہیں وہ بھی ملنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں حالات مشکل لگتے ہیں وہاں کی جو وزارات عثمہ پہ جو شخصیت جا رہی ہے جو عورت جا رہی ہے وہ ہے مریم نوات جس کا ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمیشہ سے غلط رہا ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کے اکسپ کیا ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں میاں محمد نواز شریف کو ایک بار پھر سے لندن جانا پڑے گا جو منصوبہ سازے جو اس کو لے کے آئے تھے ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ٹکٹ اور اس کا پتہ صاف کر دیا ہے